الحمد للہ الحمد للہ وکفا والسلاة والسلام على عباده اللذین اصطفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالیٰ کما ورد في سورة آل عمران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائقت الموت وانما توفون وجوركم يوم القیامة فمن زخدها عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاعو الغرور وقال عز وجل کما ورد في سورة العنکبوت وما هذه الحياة الدنيا الا لہب ولعب وإن الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم اللہ حما ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہ حما رن الحق حقا ورزقنا تباع ورن الباطل باطلا ورزقنا شدنا بح آمین یا رب العالمین محضر حاضرین اور محترم خواتین آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا پس منظر آپ کے سامنے آگ چکا ہے متاعو الغرور مرقب اضافی ہے دھوکے کا سامان اور یہ ترکیب قرآن مجید میں دو جگہ وارد ہوئی ہے ایک تو سورہ آل عمران کی آیت 185 ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ایک پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 20 ہے جس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا دو مقامات پر متاعو الغرور دھوکے کا سامان اس حیات دنیا بھی کو قرار دیا بیا ہے وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں میں نے ساتھی دوسری آیت جو تلاوت کی ہے وہ سورہ عنقبوت کی آیت ہے اس لیے کہ یہ دھوکے کا سامان کس حوالے سے ہے کس اعتبار سے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان بنتا ہے وہ اس آیت مبارکہ کے بغیر بات واضح نہیں ہوگی وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَحْوُ وَلَعِبُ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے اور کچھ نہیں وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے لَوْ قَالُوا يَعْلَمُونَ کاش کے انہیں معلوم ہوتا چار مقامات پر قرآن مجید میں اس دنیا کی زندگی کو لحو لعب یا لعب و لحف سے تعبیر کیا گیا دو جگہ بطع الغرور چار جگہ لحو لعب لیکن کس اعتبار سے اور طلب بات ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ قائدات اس نے بنائی ہے اس میں اس نے ہمیں بھیجا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ تخلیق جو ہے یہ کسی کھلنرے کا کھیل نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَاذَا بَاطِلَا یہ کوئی وہم نہیں ہے یہ حقیقت ہے یہ واقعہ ہے اللہ کی خلاقی کا مظہر ہے پھر اس میں ہمیں اس دنیا میں اس نے ہمیں خلافت کا مقامتہ کیا ہے یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جن سے یہ حیات دنیا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ملکہ سامنے آتی ہے یہ نہ وہم ہے نہ گمان ہے جیسا کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے حقیقت ہے واقعہ ہے ٹھوس ہے محسوس ہوتی ہے اس کا دکھ نکھ اور کر بھی محسوس ہوتا ہے اس کی مسرط اور خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ایک ایسی شئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفہ پیدا فرمایا انی جائلن فی لفد خلیفہ خلافت کا یہ تاج جو ہے حضرت آدم اور ان کی نسل کے سر پر رکھا تو اس معنی میں یقیندی حقائق ہے ان کو دھوکے کا سامان کس اعتبار سے کہا اگر تو حقیقت زندگی کا تصور ہمارے سامنے واضح رہے جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے خوبصورتی کے ساتھ یہ جو اللہ کی خلاقی کا نقطہ عروج ہے انسان قرآن مجید میں کہا گیا ہے میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا وَلَقَدْ تَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْ لَا تَوْزِدِينَ یہ اس کی شان ہے جس کے بارے میں دو جگہ فرمایا فَإِذَا صَوَّئِتُهُ وَنْ لَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ روحی مرکبِ اضافی خاص اللہ اپنی ذات کی طرف اس روح کو منصوب کر رہا ہے جو حضرتِ آدم میں پھوکی گئی روحی جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھوک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اور آپ کو معلوم ہے قرآنِ مجید میں کس شد و مت سے اور کس تقرار کے ساتھ یہ بات واضح کی گئی کہ تمام ملائکہ سجدے میں گر گئے نو ایکسپشن فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تین الفاظ جو ہیں تاقید کے لیے سجدہ کیا الملائکہ حسر ہے علف لام لام حسر ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا پھر کہیں تمہیں مغالطہ نہ رہ جائے کہ شاید جبرائیل نہ ہو اور بڑے نہ اسرافی نہیں نہیں کلہم سب کے سب پھر مزید کہیں تمہیں شبہ نہ رہ جائے اجمعون سب نے سجدہ کیا وہ انسان جو ہے اس کی زندگی یہ تیس پہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی برس نہیں ہے اس کی زندگی بہت طویل ہے بہت طویل ہے میں آج اس حیات انسانی کے دو پہلو تو وہ ہیں جو اکثر لوگوں کے علم میں ہیں حیات دنیاوی یعنی دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک یہ ایک وقفہ ہے پھر یہ کہ اس کے بعد حیات اخروی ہے جس کا آغاز ہو جائے گا عالم برزق سے پھر باسِ بادل موت ہے پھر حیات اخروی یہ سب جانتے ہیں لیکن یہ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم ایک زندگی گزار آئے ہیں اور بدقسمتی سے اس کا تصور بہت کم لوگوں کو حاصل ہے اور عہدِ حاضر کے جو ریشنلس قسم کے اقلیت زدہ میں کہتا ہوں یا اقلیت گزیدہ اقلیت سے دسے ہوئے لوگ وہ ان چیزوں سے عبا کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں ہماری پہلی تخلیق ہوئی تھی عالمِ ارواح میں الارواح جنود مجندہ لشکروں کے لشکر تھے آدم سے لے کر آخری انسان جو دنیا میں پیدا ہوگا قیامت تک سب کی ارواح عالمِ ارواح میں پیدا کر دی گئے وہاں عہد لیا گیا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں مالک نہیں ہم سب نے عہد کیا تھا کیوں نہیں شہید نہ ہم گواہ یہ عہدِ عَلَسْت اور ظاہر بات ہے کہ عہد جو ہوتا ہے جب تک انسان کو اپنی ذات کا شعور نہ ہو خود شعوری نہ ہو آپ دنیا میں معاعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بقائمیِ حوش و حواس میں یہ عہد کر رہا ہوں معاعدہ کر رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت ہم تھے اور حوش و حواس کے ساتھ تھے خود شعوری کے ساتھ تھے لیکن صرف ارواح تھی جس جسد نہیں تھے اور یہی ہے وہ مقام جس کے بارے میں حضور نے سے جب پوچھا گیا کہ مَتَا وَجَبَتْ لَقَنْ نُبُوتُ یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی قابل نے فرمایا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالْتِّین ابھی آدم کا حیولہ جو ہے ابھی گارہ گند ہی رہا تھا پانی اور گارے کے درمیان ہی تھے آدم کہ میں اس وقت بھی نبی تھا عالمِ خلق کا ابھی آغاز نہیں ہوا ابھی عالمِ ارواح میں بھی جو تمام ارواح ہیں وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ ہیں روحِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے اگر نورِ محمدی کہیں تو غلط نہیں ہے اس لیے کہ ارواح کا جو مادہِ تخلیق ہے وہ نور ہے جیسے فرشتوں کا مادہِ تخلیق نور ہے مسلم شریف میں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کی روح فرشتے روح ہیں ارواح ہیں روح القدس روح الامین اور ارواحِ انسانیہ بھی روح ہیں یہ سب ان کا مادہِ تخلیق نور ہے اس وقت ہم پیدا کیے گئے صرف ارواح کی شکل میں ہم سے اہد لیا گیا اور پھر سلا دیا گیا یہ پہلی موت تھی جو ہم پر وارد ہوئی ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس لیے کہ سورہ مومن کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم میں لوگ جو ہیں فریاد کریں گے ربنا امدت نسنتین وا احییت نسنتین فاعترفنا بزنوبنا فحل الہ خروج من سبیل اے اللہ تُو نے ہمیں دو مرتبہ مارا دو مرتبہ زندہ کیا تو اب ایک مرتبہ اور سہی کہ یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کی نہیں اتنے مراحل سے تُو ہمیں لے کر آیا ہے ایک مرحل آؤ سی تو یہ دو موتیں کون سی ہیں پہلی موت وہ تھی جب ارواح کو موت کی نیند سلا دیا گیا پھر عالم خلق جسے آج سائنٹس کہتے ہیں جس کا نقطہ آغاز ہے بگ بینگ عالم ارواح اس سے پہلے کی شئے ہے اس تک سائنس نہیں پہنچ سکتی وہ سائنس سے ماورہ ہے لیکن جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے وہ عالم خلق کا آغاز ہے بگ بینگ سے وہ پھر مختلف مراحل تنزل کے مراحل بھی آئے ارتقاء کا مرحلہ بھی آیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے بہت سے تنزلات کے مراحل اور بہت سے ارتقاء کے مراحل تیہ کر کے آدم تیار ہوا ہے حضرت بیدل نے رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت شعر کہا ہے ہر دو عالم خاک شد تابست لقش آدمی اے بہار نیستی از قدر خود ہو شیار باش یہ پوری جو بھی کائنات کا جو سلسلہ شروع ہوا بگ بینگ اور بہت بڑے بڑے جو ناری کرے تھے جن کی کہ حرارت کا جب تذکرہ کرتے ہیں سانجدہ تو ٹریلیونز اور ٹریلیونز آف فارنہائٹ یہ ان کی اس وقت اس کی جو حرارت کا آدم تھا لیکن پھر وہ ٹھنڈے ہوئے کچھ اس میں سے کچھ پھر خاک کی پہ جو ہے زمین کے اس قرے پر آئی ہر دو عالم خاک شد یہاں سے اب آدم کا ہیولہ تیار ہوا تابست نقش آدمی اس کے بعد ارتقائی براہل ہے اور پھر آدم کی وہ روح جو کورڈ سٹوریج میں تھی جب وہ لاکر پھوکی گئی ہے جسد آدم جو ہے وہ مسجود نہیں تھا مسجود تو تب بنا ہے جبکہ اس میں روح آدم وہ لاکر پھوکنی گئی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ یہاں سے حیات دنیاوی کا آغاز ہو گئے پھر وہ سلسلہ تناسل ہے آدم اور ہوا کی نسل میں سے ہر بچہ چار ماہ کے بعد جب اس کا ایک حیولہ رحم مادر میں تیار ہو جاتا ہے حدیث متفقن علی عبداللہ ابن مسجود سے رضی اللہ تعالی عنہ اور جس کے اندر آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیں یہ بتایا وہ ہوا صادق المصدوق دیکھنا تم کہے شک میں نہ پڑ جانا محمد کون ہے السادق المصدوق جو سچے ہیں جن کے سچائی کے اللہ گواہی دیتا ہے کہ رحم مادر میں چالیس دن تم نطفے کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن علقہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر چالیس دن تم مزغہ کی شکل میں ہوتے ہو پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھوکتا ہے وہی عمل جو آدم کے جسد رہویولہ کے ساتھ ہوا تھا ہر ابن آدم اور بنت آدم کے لیے وہی عمل ہے جو رحم مادر میں چار مہینے کے بعد دھرائیا جاتا ہے یہاں سے حیات دنیاوی شروع ہوئی پھر موت یہ دوسری موت ہے پہلی موت تو وہ تھی لیکن دوسری موت یہاں سیپریشن ہو جائے گی جو زمین سے آیا تھا تخلیقی مادہ وہ جسم میں گئے جسم میں زمین میں گیا گل سڑ کر ختم ہوا جو وہاں سے روح آئی تھی وہ اس زمینی وجود کا جو لبے لباب ہے جان نفس اس کو لے کر اپنے ساتھ اور وہ جائے گی عالمِ بالک پھر یہ ایک وقفہ ہے پھر بعض سے بادل موت ہے تو احیاء بھی دو ہو گئے ایک مرتبہ پہلی موت کے بعد زندہ کیا اس عالم میں آنکھ کھلی اس عالم میں ہماری یہ پہلا احیاء تھا دوسرا احیاء وہ ہوگا قیامت کے دن بعض سے بعد الموت اور پھر اس کے بعد وہ زندگی ابدی زندگی ہے ہمیشہ یہ تصور سامنے رکھئے تو یہ جو تھوڑا سا وقفہ یہ تو زندگی بہت طویل ہے تو اسے پہمانہ ہے موضو فردہ سنناب جاوے دا پہم دماہ ہر دم جواہ ہے زندگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چالیس پچاس ساٹھ ستن سی سو برس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قل ذمہ ہستی سے تو برہائے مانندے حباب اس ریاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا کلا بل توحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے ابدی ہے اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکموت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے زندگی ہے کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے قل ذمہ ہستی سے تو براہ مانند حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ مستحضر رہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں بنے گا متع ہے دنیا برتنے کی چیز ہے وما حاضح الحیات دنیا الا متع برتنے کی چیز ہے برتو اسے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا جنا چاہتا ہوں ایک حدیث میں حضور نجیب نقشہ کھے چاہے مالی ولی دنیا لوگو مجھے تمہارے دنیا سے کیا سروکار میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کے طرف روادہ ماں ہو جاتا ہے بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے بہت مختصر بھی ہے انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم معفی السماواتم معفی اللہ قرآن مجید کہتا ہے اس لئے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دے ری تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخر لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے انمت دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے یہ منزل یاد رہے میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ رہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمانا لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے منا ما خلقت حضا باطلا حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاٹوگے یہاں بوگے نہیں تو کاٹوگے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بنکر سامنے آتا ہے ہماری سیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسہ محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے یہاں بوگ محنت کرو کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سو اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتْعَوْا الْغُرُورِ جو ہماری گفتنگ کا آج عنوان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عملن ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے یا دھوکے کی تیٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لو لگانی ہے یہ شادی کر کے اور گھر گرستی کا کھیڑ مول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے نیازہ گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدن ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں دونی رمائے یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریباً تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے رہوانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی ہے لا رہبانیت فی الاسلام فرمایا کہ ان نکاح من سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھرگرستی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت نہیں تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر خیل تھے ان کے رضی اللہ تعالیٰ کچھ درویش منش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہما ایک عجیب سائبل تینیس کنٹراسٹ ہے باپ اور بیٹے میں عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی کے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے وارئر کونکرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بلکل نرویش روزانہ روزان ساری رات کھڑے ہیں نہ بھیلی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اطلاع ملی بلالیہ جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اندک تسوم الدہر متقوم اللیل عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو روزانہ روزانہ رکھتے ہو کیا کہتے ہیں جی حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًا دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس حمانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملک اچہلی حالت میں تھی پوچھا ہی کیا حال بنا رکھا انہوں نے کہا کہ آپ کی دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر بات ایک مسلمان بیوی اور کس کے لئے وہ سگھار کریں گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ ہو سر سے غرض ہی نہ لا تفہنگی رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھے اور تھوڑی سی اجازت اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سراس و رہتن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا ہی غلمہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا انہوں نے آکے ازواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات تماز پڑھتے ہیں کتنا دو سوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقتت بھیان کرتے ہیں اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلح حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کیسے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت ہماری ہے تو کافی نہیں اب تو گناہگار ہے ایک نے عہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغہ نہیں کروں گا ہر روز روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑ میں پڑھوئے گئے حضور کو اطلاع مل گئی طلب فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے جی ہاں ہم نے کہا تو اللہ ہے خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نواز بھی پڑھتا ہوں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں میری گھر گرستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی یہ ٹکڑا جو جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے ختمے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علیہ در حدیث ہیں بالکل نکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے احادیث کے حوالے سے آپ کو وہ جو منفی طرز عمل ہے گریز دنیا سے تعلق منقطع کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئی کھیلیں کودیں عیش کریں جو صلیب الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو اب کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پوچھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہیں ظلم کریں اور جس طرح چاہیں شریر جو ہے شرارتیں کریں قرآن مجید میں سورہ حدیث اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور وانی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتا جب بھی آتا ہے معاملہ لہو و لعب لعب و لحب وہ تو چار جگہ ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کیا پہلے لعب ہے پھر لہو ہے سورہ ادکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کے شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترتیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے مانے دودھ پلانا ہے کھیلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشول گریٹیفیکیشن کا انتر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو اے لبو انمال حیات الدنیا لعب و لہو ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاق وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشس ہوگا زینہ تو مناؤ سنگھار عرائش زبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاثر فی لموال واللہ تفاقر مینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عمر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاقر جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر دھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا انسان پھر یہ جو چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرش کر دوں داؤ پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو تکاثر فی لموال واللہ مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرش نہیں مال آنا چاہیے اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیت منان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاثر جو ہے تکاثر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حَتَّىٰ ذُرْتُمُ الْمَقَابِنُ یہاں تک کہ قبروں تک جاب ہوئی قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہیں اس وقت تک نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے عَلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَّهُمْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْمَوَالِ وَلَا اُلَانِ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیر عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے کَمَسَلِ غَيْسٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَحِيج فَتَرَاهُ مُسْفَرًا ثُمَّ يَكُونَ حُطَامًا یہ چار سٹیجز ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کیاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیاں مناتے ہیں کَمَسَلِ غَيْسٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَحِيج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی ہے فصل لہ رہا رہی ہے فَتَرَاهُ مُسْفَرًا پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابن اب ختم ہوئی ہے اب فصل پک گئی ہے اب وہ زردی پر آگئی ہے ثُمَّ يَكُونُ حُقَامًا پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کینگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کلو نفس زائقت الموت جو سورہ آل عمران کی ایک سو پچاسویں آیت کا پہلا جمعہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیہ میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے اور ان پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی بغفرت اور رضا now the choice is yours اما شاکرم و اما کفورا فیصلہ تم خود کرلو وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے یسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ عقمہ طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھئے برتو متا ہے برتنگی شے ہیں ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی برتو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے الدنیا سجد المومن و جنت الکافر جیسے کسی پرندے کو کسی پنجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی ہے اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں طالبِ دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں مطل نہیں پلکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطر البات نہیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کی تندگ میری نماز میں ہیں مجھے خوشبو پسند ہیں عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے وَلَوْ عَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّا چاہے ان کا حُسْن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اپنی اجازت نہیں ہے مزید بس فل سٹاؤ جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہو رہے دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اسی لئے سورہ کحف کا ایک مرکز ہی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّرْدِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائیس کریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ شاندار بلڈنزیں ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانہ آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق ملے رہو اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے دنیا کو برتو اگر دنیا یہ عروضِ ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے ختم اچھا دیکھئے اس سورہ حدیر میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علید علید بیان کر دیا ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا رحمانیت ترکے دنیا اس کی نفیق کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَسِرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَ وَعَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْوَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَةً اِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اصل مضمون یہ تھا جس کے لئے تمہید اتنی لمبی باندھی ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو انہیں انجیل دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیئے انسانی حمدردی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عقص پیدا ہونا تھا لہذا وہ ایک خاص قیفیت لیکن فرمایا ایک شیخ کیوں انہوں نے بدرد کے طور پر ایجاد کر لیا رہبانیت کی انہوں نے بدرد ایجاد کر لی یہ انہوں نے کی ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہے وہ منفی نتیجہ گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ منیسٹیسزم تجرد کی زندگی گزارو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے ہسٹری آف کرسچین منیسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لیجئے خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیہ ادھیڑ کر خود رکھ دیئے یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے احادیث کے حوالے سے میں آپ کے ساپنے پہلے بیان کر چکا ہوں میں بعد میں تھوڑا سا ارز کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسٹینیٹی میں آئی ہے الحمدللہ سمبہ الحمدللہ لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اس کا ملحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے پہلا نتیجہ تھا گریز کا پسپائی کا سرار کا معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہیں کریں ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کے معنی ہیں ترک لذات دنیا بھی ہیں آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو باطل کے کا تختہ اُلر دیا جائے ظلم کا استیصال ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا ایکسپوائٹر وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپوائٹیشن سے باز نہیں آئے گا شاز ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقینا کچھ صلیب الفطرت لوگ ہوتے ہیں جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلیب الفطرت انسان تھے وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے اوچھے طبقے میں سے تھے اثرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے لیکن بائی این لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جمع کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل رپریشن ہے یا اکنومک ایسپلائٹیشن ہے استحصال محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم ایش ہم کریں گے محنت کسان کریں جا کے کھیت میں ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور ایش کریں گے یا کوئی سوشل ڈسکرمنیشن ہے یہ اونچا ہے یا نیچا ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامل یہ تو اونچا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جدو جہود کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الوقات ہوگا جو تملیغی بھائیوں کی اسطلاح ہے بہت اہم اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جدو جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شعب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانا تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا مو بند کر دیا گیا تا سیر تھی کہ کوئی شہن جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر تین برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے عبال عبال کر ان کا پانی جو ہے بلگتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹپکایا گیا ہے اور کچھ نہیں کچھ تھے لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے حضرت خلیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی جیس پہنچا دیتے تھے یہ سارے براہل آئے ہیں یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترکے دنیا ترکے دنیا وہ نہیں ترکے دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں ان کو چھوڑے ان کو ترک کریں تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لئے اب اس کے لئے دیکھیں آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدید کی لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینا وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیلِ آفتاب جب سورہ طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لئے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجودے بھی ہے اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شئے ہیں دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتُ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزواری کتاب پڑھ لیا کرے خط میں قرآن ہو گیا اللہ اللہ دعا بانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو مِزانِ عدل نصب کرو ہر ایک کو وہی دل کر بلے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے جو اس کے ذمہ واجب ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کی نہیں اچھی طرح سن لیجئے میری بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے کتاب والا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ nothing doing they don't care for you لستم علا شئین حتی تقیم التورات والانجیل وما انزل الیکم ربکم اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے نفرم پرسن تو پرسن نفرم نیشن تو نیشن نفرم امہ تو امہ اٹل ہے وَلَنْ تَجَدَرِ سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجَدَرِ سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سنت اللہ تو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قُلْ يَا أَحْلَ الْقُرْآنِ لَسْتُمْ عَلَاشِنْ حَتَى تُقِيمُ الْقُرْآنِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْكُمِ رَبِّكُمْ کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو کوئی حیثیت نہیں قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا ختمہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد تمہیں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر لو اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا دو سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا قل وَهُمِرْتُ لِعَادِنَا بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے ماں بیر عدل قائم کروں میں وعیز بن کر نہیں آئے میں بدمت کے بھکشو بنانے کے لئے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے بدمت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لئے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدمت کے بھکشو یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاوری اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد با مشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزکار کے اس لئے حضور نے فرمایا قاد الفقر و یکونا کفرا یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے عدل قائم کرو تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبیر آیت قرآن مجید کی سورہ حدید جس طرح وہ آیت مطاع الغرور ہوا نہیں جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے نیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معامل کتاب والمیزان لِيَقُومَ النَّاسُ مِلْقِسْتِ now prepare for the shock میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریہ طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سر کو بھی کرو کچلو ان کے سر وانزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے انزلنا الحدید ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتارا ہے فیہ باسن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے ومنافع للناس لوگوں کے لئے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں کوئی تواپرات چمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے لیکن اصلاً یہ اصلاح کے لئے وانزلنا الحدید اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے فیہ باسن شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسله بالغیب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز ہے آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے آن واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے لکھ دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کس کا چا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لئے کیسی کیسی قربانیاں جھیلیے کیے ہے ترک دنیا جو بہت پروفاؤنڈ ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لئے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصر بن عمر رضی اللہ تعالی ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سلکر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سلکر آتے تھے مصر بن عمر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتے تھے اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے یہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محب اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصرم گزر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم باپ فوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سربرا وہ بدترین کافر ہو اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزما کے پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہیں یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجعالناہم الاسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا ہاتھیش نمرود میں عقل ہے مہوے تماشائے لبے بامم اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصرف کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں اتارو ان سب مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے نادرزاد برہنہ پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانا زدند جب اے بیعت اقبع اولا ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصرف وہ مصرف وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جا المقری وہ آرہ پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پچھتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصرف ہیں شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما سے سامنے سے حضرت مصرف گدرے ایک پھٹا ہوا سکمبل جسم کے گردہ پیٹا ہوا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آس کو جا تاب کو جا یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچوا ہے غزوہ اہود میں عالم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں عالم ہے وار پڑا کٹ گیا دوسرے سے پکنا ہے اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سمالا پھر شہید ہو گئے جسم پر صرف ایک چادر تھی اوپر سے جسم ننگا تھا صرف سطر کے لئے چادر دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کیوں حضور سے کہا گیا کہ حضور موسیٰ کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھاپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھاپ دو اور پیروں پر ازخر گھاس لاکر ڈھاپ یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے یہ ترک دنیا ہے ترک دنیا بائی معنی مصمت عمل کے لئے جہاد کے لئے قتال کے لئے اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لئے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا کم کرنا کم سے کم تر کرتے چلے جانا اور زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ مال زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لئے یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے پروفاؤنڈ نتیجہ خیز ظلم کے استعصال کے لئے حق کا مول بالا کرنے کے لئے عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لئے یہ جد و جہد کی جائے یہ ہے مصمت نتیجہ جس کے طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہو پروی کا امیر ہمارے ہاں بھی وہ خانقہی نظام آیا اگرچہ اس درجے نہیں آیا یہ واقعہ آئے کرسٹین منسٹسزم نے جس طرح کی شکلیں اختیار کی تھی وہ ہمارے ہاں نہیں آیا اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکل ہے لیکن آیا ضرور ہے وہ چیزیں مراقبے ہیں ذکر ہیں اشغال ہیں پھر یہ کہ اس کے لئے یہ لطائف ہے جہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ پانچ لطائف ہے چھ لطائف ہے ہر ایک کی کوئی روشنی اندیدہ ہے کوئی نیلی ہے کوئی پیلی ہے ٹھیک ہے ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے آکرٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقتت ہے لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے نہیں یہ بات نہیں پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا دیکھئے اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم جو تصوف محمدی تھا وہ تو یہ تھا جہاد دعوت جہاد دین کا غلبہ تن مندل لگا دو اسی میں ترکے دنیا بھی آگئے اسی لئے فرمایا لا رحمانیت فالاسلام اللہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی رحمانیت یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے آخر نذتیں چھوڑنی پڑتی ہے نا گروں کی آسائی سے چھوڑیں گے تب ہی تو جائیں گے میدان میں آئیں گے اس حوالے سے جب خلافت راشتہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا تین چار ایٹمٹس ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نمہ میدان میں آئے شہید ہو گئے دنیا بھی ایک بار سے لاکام ہو گئے عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی سسٹین نہیں کر سکے وہ بھی شہید کر دئیے گئے پھر حضرت زید آئے پھر نفس زکیہ آئے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گئے ہے تو مسلمان نہ کلمہ گو ہے چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہوں لیکن نافذ تو شریعت کے حکام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہاتھ بند گئے اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تذکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے ہیں شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ یوں سمجھئے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو دگائیں تو چھت تک تو ہو جائے گا لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھار تو نہیں سکتا وہ پھر مر جائے گا یہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو کچھ تذکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے ہندوستانی جو تصموف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹرونک وہ نظریات آگئے لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ دیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی اگرچہ وہ عثمانی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ عمرہم سورہ بینہم مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا نہیں وہ ایک موروسی نظام چل پڑا ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کے پشت پناہ بن گئی ایک نظام چل رہا ہے لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا قاضی تھے مفتی تھے فیصلے وہی ہو رہے تھے آج یہ ہے کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں اور نمبر دو آج انسان کا جو سوشل کانشیسنس ہے اجتماعی شعور وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کریں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ باغی ہے حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالی اب باغی جو ہے واجب القتل ہے اس لئے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی اس وقت تر یہ کانسپٹ تھا ہی نہیں کہ سٹیٹ علیہ دا شہ ہے گورنمنٹ علیہ دا شہ ہے آج تصور جو ہے ملکل کلیر کٹ ہو گیا ہے ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے حکومت پاکستان کے نہیں حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے بشرتے کی ایجیٹیشن پیسفل ہو توڑ پھوڑ نہ ہو کسی کے جان اور مال اور پروپریٹی کو وہ نقصان نہ پہنچا جائے خود مرنے کو تیار ہو جائے گولیاں چلیں جیلوں میں جائیں ایجیٹیٹ کریں اگر جیلیں بھر جائیں گی اگر گولیاں مار مار کا فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی جیسے کہ مٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا جبکہ اس نے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے لیکن جب برگیڈیر محمد اشرف گوندل ہی ٹک دی لیڈ پھر تین اور آگے برگیڈیر ان کے ساتھ مل گئے ہی آر گوئن تو شوٹ نو مور گوئن ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم مولیاں مرسائیں گے ہو آر نے ہی آر آر کتھن کن ہی آر نوٹ ایک اوکپیشن آرمی جلیہ مالا باغ میں اگر پانچ ہزار مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے جنرل ڈائر کو کہا ہے کا دکھ وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے ہندوستانی تھے یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہیں پاکستانی ہے ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بتی جا اس موب کے اندر موجود ہے سامنے یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے ہیں الیکشن کا پروسس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہ سمجھتے رہے ہیں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا چہرے بدل جائیں گے ہاتھ بدل جائیں گے اس لیے کہ جو بھی پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم ہے بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہ ہی ریفلیکٹ کرے گا جاگیردار ہے تو اسی فیضت جاگیرداری بیٹھے ہوں گے آپ کے نیشنل اسیمبلی میں تو وہ زمیداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دے گئے ایجیٹیشن کا راستہ ہے لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئیں جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں اپنی معاشر کو پاک کر چکے ہوں اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہیں یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہے ہیں باہر نہ نکلے دین کا نام نہ لیں وہ دین کو بدنام کریں گے یہ مرحلہ تیہ کر لیں اور پھر ایک بنیان مرسوس بن کر نہیں ان المنکر بالید جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے تبلیغ ہے خوش آمد ہے ولتکم منکم امت من یدعوینا الالخیر ویامرون بالمعروف وینہورا للمنکر وولائکہم المفلحون یہ سب زبان سے ہوگا حاج سے نہیں جب طاقت کافی ہوگی تو اب حاج سے ہو اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے اب یہ بینک نہیں چلیں گے گھراو کریں گے نہیں چلنے دیں گے یہ اخبارات میں جو فہاشی کے سمجھئے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے پکٹنگ ہو جائے گی کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھراو کیا گیا تھا ایم کیو ایم کی طرف سے اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح نہیں کر رہا ہے جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ اس کے بعد صورت یہ ہو گئی کہ الطاف صاحب کو چھیک بھی آتی تھی تو پہلے صفحے پہلے کھا ہوتا گیا لیکن کریں نا میدان میں آئے نا لوگ یہ ہے اصل میں وہ تصوف جو اب بلکل سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل سلوک تھا وہ تصوف تھا وہ ترک دنیا مالی ولی الدنیا انما مسلی کراک ابن استضل تحت شجرت ان سمراہ فترہ کہا اس کے زمن میں فرمایا گیا ہے سورہ توبہ کی میں آیت نمبر چوبیس آپ کو سنا فرمایا قل انکان آباؤکم وعبناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونک سادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتى یعطی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کے لئے شوہر اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہیں مندانہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں وہ ہویلیاں وہ کوٹھیاں جو تمہیں بڑی پسند ہیں وہ چاہو سے بنائی ہیں دیکوریٹ کی ہیں دیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے لاکر ڈرائنگ روم میں رکھیں ہیں اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربسو تو جاؤ انتظار کرو دفع ہو جاؤ بیٹھو در حتیٰ یاتی اللہ بے امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا لے وَاللہُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ہے ترکِ دنیا یہ ساری محبتیں جو ہیں جیسے اللہم اقبال نے کہا یہ مال و دولتِ دنیا یہ رشتہ و پیبند مطانے وَهْمُ گُمَا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مال و دولتِ دنیا کی تین چیزیں لے لی وہ مال جو تم نے جمع کی ہیں ایسیٹس تمہارے وہ کاروبار جن کا کہ تمہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ کساد نہ ہو جائے اور وہ تمہاری مللنگیں حویلیاں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں مال و اسبابِ دنیا اور رشتہ و پیونت پانچ گنوا دیئے باپ بیٹا بھائی زوج یا زوجہ اور رشتہ دار اگر یہ محبوب تر ہے اللہ سے اس کے رسول سے اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ فتر عباس ہو گو ایڈ ویڈ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اللہ ایسے یہ فاسق جو ہیں ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قائدہ ہی نہیں ہدایت اس کو دیتا ہے جو تعلیم ہدایت ہو تو متعال غرور اس معنی میں کہ دنیا کی کوئی شئے اور اس کی محبت ہمارے راستے میں بیڑی بن کر ہمارے پاؤں میں نہ پڑ جائے اس راستے سے دعوت دین اور اقامت دین کے جدو جہد سے اگر یہ ہے تو یہ متعال غرور ہے دھوکہ ہے فریم ہے اگر یہ نہیں ہے اس راستے پر آپ چل رہے ہیں تو دنیا برتنے کی چیز ہے استعمال کرو دنیا ہی تو کھیتی ہے یہی محنت کرو گے اسی دنیا میں کوشش کرو گے جہاد کرو گے اسی دنیا میں دعوت اور تبلیغ کا کام کرو گے یہی کھیتی ہے جس کی فصل تمہیں کاتنی ہے جا کر قیامت میں یہ دونوں پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے میں آپ حضرات کا بہت ممنون ہوں آپ نے بہت توجہ سے میری باتوں کو سنا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو صحیح ہے حق ہے اس کے لئے دلوں کو کھولیں صرف ذہنوں کو نہیں دلوں کو کھول دیں اس لئے کہ دل کھولیں گے تو کوئی تبدیلی آئے گی ورانہ منظور نومانی صاحب نے ایک دفعہ لکھا تھا بڑا پیارا جملہ کہ اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہوتی ہے دماغ تو قرائے کا وکیل ہے دلیلیں فراغ کر دیتا دل نے ادھر کا فیصلہ کیا دماغ نے اسی کے لئے دلیلیں دے دی دل ادھر جانا چاہتا دماغ اس کے لئے دلیلیں دے دے گا وکیل وہی ہے مدعی نے کر لیا تو اس کے حق میں دلائل کے امبار ہیں اور اگر اسی مقدمے میں کئی مدع لینے اس وکیل کو کر لیا ہوتا تو اس کے حق میں دلائل تو اللہ تعالیٰ دلوں کو کھولے اور اس متعال غرور کے پھندوں سے ہمیں نکل کر اصل محبت اللہ سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور اصل مطلوب و مقصود زندگی آخرت کی اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین و المسلمات محبت 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 موسیقی